موسیقی خمس کے احکام کا تفصیلی سلسلہ درس نمبر گیارہ تک پہنچا ہے آج ہم جس مسئلے کو ڈسکس کریں گے وہ انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے اور وہ یہ کہ ایک شخص ہے جس نے ایسے عمال سے ایسے پیسوں سے اپنے کپڑے خریدے ہیں کہ جن کی اوپر سال گزر چکا تھا یعنی ان پیسوں کی اوپر سال گزر چکا تھا اور ان پیسوں کی اوپر خمس واجب تھا اور اس نے ان پیسوں کا خمس ادا کیے بغیر ان پیسوں سے اس نے کپڑے خرید لیے اور ان کپڑوں میں پھر اس نے نمازیں پڑی ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیسے جن سے خمس ادا نہیں کیا گیا تھا ان سے جو اس نے کپڑے خریدے ہیں ان میں پڑی گئی اور ادا کی گئی نمازوں کا کیا حکم ہے کیا اس کی نمازیں درست ہیں یا اس کی نمازیں درست نہیں ہیں اس سوال کے جواب سے پہلے ایک تمہید کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور یہ تمہید انتہائی علمی تمہید ہے اگر ہم نے اس تمہید کو سمجھ دیا تو بہت سارے مقامات پہ یہ تمہید ہمارے لیے مفید اور کارامت ثابت ہوگی جب بھی انسان کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ دو میں سے کسی ایک طریقے کی بنیاد پہ اور طریقے سے چیز خریدتا ہے ایک دفعہ یوں خریدتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں بازار گیا اور مجھے ایک کتاب خریدنی ہے میں نے دیکھا کہ یہ ایک کتاب میرے سامنے پڑی ہے اور میں نے دکاندار کو کہا کہ مجھے یہ کتاب چاہیے کتنی کی ہے اس نے کہا کہ یہ پانچ سو روپے کی کتاب ہے اب میرے جیب میں پانچ ہزار روپے موجود ہے میں نے ان پانچ ہزار میں سے پانچ سو کا نوٹ نکال کے اس کو دیا یعنی معاملہ کرتے وقت اسے یہ کہا کہ اس پانچ سو کے بدلے میں یعنی نوٹ معین کیا کہ اس پانچ سو کے بدلے میں یہ میں کتاب خریدتا ہوں پانچ سو دے دیا آپ نے خرید لیا یہ ایک طریق ہے ایک دفعہ یوں خریدتا ہوں میں کہ میں قیمت تیہ کرتے وقت نوٹ معین نہیں کرتا ہوں کہ میرے جیب میں جو پانچ سو روپے موجود ہے پانچ ہزار روپے موجود ہے ان میں سے کون سا میں نے نوٹ دینا ہے قیمت اس کے ساتھ پانچ سو روپے میں نے تیہ کر لی ہے لیکن قیمت تیہ کرتے وقت میں نے یہ کوئی معین نہیں کیا تھا کہ کون سا پانچ سو کا نوٹ میں اسے دوں گا لہٰذا اور عام طور پہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ دوسرے طریقے کے بنیاد پہ ہی ہوتی ہے کہ خرید و فروخت کرتے وقت معاملہ جب تیہ کر لیا جاتا ہے کہ یہ میں کتاب خریدتا ہوں یا موبائل یا کمپیوٹر یا گاڑی خریدتا ہوں جو بھی تو نوٹ معین نہیں کیا جاتا ہے غالب اور عام طور پہ جو معاملات لیندین کے ہوتے ہیں ان میں نوٹ معین نہیں ہوتا ہے لیکن مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم نے دونوں صورتوں کو بیان کیا ہے بعض عوقات خرید و فروخت کے لیے نوٹ معین کیا جاتا ہے کہ اس پانچ سو کے بدلے میں تم نے مجھے یہ کتاب بیچنی ہے اور میں یہ کتاب خریدوں گا اور بعض عوقات معاملہ تیہ کر لیا کہ پانچ سو روپے کے بدلے میں یہ کتاب خریدوں گا لیکن نوٹ معین نہیں ہوتا ہے میں نے کتاب لے لی اور پھر جیب میں ہاتھ ڈال کے جو اس میں دس نوٹ پانچ پانچ سو کے پڑے ہیں ان میں سے کوئی ایک نوٹ میں اٹھا کے اس دکاندار کو دے دیتا ہوں تو یہ دو طریقے ہو جاتے ہیں کسی چیز کو خریدنے کے لیے اب آ جاتے ہیں ہم اپنے سوال کی طرف کہ ایک شخص جس کے پاس ایسے کپڑے ہیں جو غیر مخمص مال سے خریدے گئے ہیں اس کے پاس جو پیسہ تھا اس کا خمس نہیں نکالا گیا تھا اور اس غیر مخمص مال سے اس نے اپنے کپڑے خریدے اور پھر اس نے انہی کپڑوں میں نمازیں ادا کی تو ان کا کیا حکم ہے اگر تو آپ نے وہ کپڑے خریدے ہیں دوسرے طریقے کے بنیاد پہ یعنی کپڑا خریدتے وقت آپ نے کوئی نوٹ معین نہیں کیا تھا جب آپ نے یہ سوٹ خریدہ سلح سلائے مثال کے طور پر فرض کرتے ہیں کہ سلح سلائے سوٹ آپ نے خریدہ اور اس کی قیمت آپ نے دکاندار کے ساتھ تیہ کر لی کہ اس کی پندرہ سو روپے اس کی قیمت بنتی ہے اور آپ نے پندرہ سو تیہ نہیں کیا تھا کہ کون سو پندرہ سو یعنی چاہے وہ پانچ پانچ سو کی تین نوٹ ہوں یا ایک ہزار کا یا اور پانچ سو کا نوٹ ہوں یہ آپ نے نوٹ معین نہیں کیا تھا معاملہ کرتے وقت تو اس صورت میں آپ کا جو ان کپڑوں میں نماز پڑھنا ہے یہ نماز پڑھنا آپ کے لیے درست ہے گھر بھی گاڑی بھی جیسی بھی آپ نے جو بھی چیز خریدی ہے یہ ایک قانون عام یاد رکھیں کہ اگر آپ نے دوسری طریقے سے چیز خریدی ہے معین نہیں کیا تھا تو پھر اس صورت میں آپ کا اس گھر میں نماز پڑھنا اس گھاڑی میں سفر کرنا ان کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ سارے کا سارا جو ہے وہ یہ حلال ہوگا جائز ہوگا اس میں نمازیں آپ کی پڑھی ہوئی ٹھیک ہوں گی اس چیز میں آپ کے لیے تصرف کرنا یہ جائز ہے لیکن ایک شرط ہے کہ وہ جو پندرہ سو روپے آپ نے اسے دیا ہے نوٹ معین نہیں کیا تھا وہ جو پندرہ سو ہزار روپے نوٹ کو معین کیے بغیر آپ نے معاملہ کیا تھا اس کا آپ کے ذمہ خمس واجب ہوگا اس کے خمس سے آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی وہ آپ کو دینا ہوگا ہاں آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ نوٹ معین نہ کرنے کی صورت میں جو آپ نے معاملہ کیا ہے اس صورت میں آپ کے لیے وہ کپڑا حلال ہے آپ کی وہ گاڑی حلال ہے آپ کا وہ گھر حلال ہے سب کچھ وہ آپ کے لیے حلال ہوگا اس میں پڑھی گئی نمازیں آپ کی عبادات ساری ٹھیک قرار پائے گی لیکن وہ جو آپ نے نوٹ معین نہیں کیا تھا اس کی جتنی بھی مالیت بنتی ہے ہزار پندرہ سو دو ہزار جتنی بھی بنتی ہے اس کا خمس آپ کے ذمہ ہوگا وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحِمَّدٍ وَآلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ